پاکستان کے اوپر قبضہ جو ہے ایک چھوٹے سے طاقتور طبقے کا ہے اور جو اس وقت اصل خطرہ عمران خان نے پیدا کر دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت چلی جائے گی لیکن یہ جو طاقتور طبقے کا پاکستان کے اوپر شکن جائے وہ توڑ دیا جائے گا پاکستان کا ایک عام شہری جو ہے ایک عام پاکستانی جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے اور اس طاقت کو توڑنے کیلئے یہ جو کام کیے جارہے ہیں اسی کا کل ایک حصہ تھا اس کی دو تین مختلف پہلو ہیں ایک یہ کہ آپ جو ذرائع ابلاغ ہیں آپ کو ذرائع ابلاغ کو اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آج کل تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے بل یہ زیادہ تر جو ہمارے چینلز ہیں عرب پتین کے اونرز ہیں غائر ہیں ان کے کاروبار بھی ہیں ان کو کنٹرول کرنا ان کے چینل کو کنٹرول کرنا پیمرا کے ذریعے کیا جائے جیسے بھی کیا جائے وہ تو نسبتاً آسان کام ہے لیکن یہ جو لاکھوں کروڑوں پاکستانی بیٹھے میں اور ایک فون کے اوپر ان کو آزادی ملی بھی ہے کہ وہ جو کہنا چاہیں جب کہنا چاہیں جس کے بارے میں کہنا چاہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا تو ایک تو بہت بڑا حدف اس آواز کو بنایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس آواز کو گھنٹا جائے آپ سے چینل پہ آپ نے بند کر دی امران خان کی تقریریں امران خان کی تقریر جو ہے سوشل میڈیا پہ آسمان پہ چلے گی آپ نے کہا اچھا چلو میں یوٹیوب جو ہے اس کو بند کر دیتا ہوں اس سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہا ابھی آپ نے دیکھا یہ کینیڈین کمپنی جو ہے اس کے ساتھ یہ مائدہ کیا ہے حکومت نے جس کی خبر باہر سے آئی ہے یورپین ٹیلیویجن چینلز کے ذریعے آئی ہے وہ خبر وہ بریک کی گئی ہے کہ کیسے ایک سوفیر خریدا جا رہا ہے ایک نظام خریدا جا رہا ہے جس سے ٹارگٹ کر کے پاکستانیوں کا گلا گھنٹا جائے میں پھر بولوں گا یہ امران خان اس کا عدف نہیں ہے اس کا عدف ایک عام پاکستانی ہے کہ تمہیں حمد کیسے ہوئی کہ جب ہم نے تمہیں بول دیا کہ یہ حقیقت ہے تو تم سوال پوچھنے والے ہوتے کون ہو تم آئینہ دکھانے والے ہوتے کون ہو تو گلا گھنٹا جائے ایک عام آدمی کا ایک عام پاکستانی کا کیونکہ اس کو اس سوشل میڈیا نے ازاد کر دی ہے وہ اب مرہونے منت نہیں ہے کہ اربوں روپے لگاؤ کو چینل لگاؤ تو پھر اس کے بعد پیمرہ سے لائسنس لو تو پھر اپنی بات عبام تک پہنچا سکو وہ گھر بیٹھ کے اپنی آواز جو ہے جس کو وہ سچا ہی سمجھتا ہے وہ سارے پاکستان تک پہنچا سکتا ہے ایک وہ اس کا بہت بڑا حدف ہے دوسرا پاکستان کی سیاست کے اوپر پیسے کا قبضہ ہے عرب پتی لوگ آپ انویسٹر لیں گے ان کے ذریعے آپ سیاست کریں گے اس سیاست سے جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ ان عرب پتی لوگوں کو مزید اور پیسہ بنانے کی اجازت دیں گے یہ پاکستان کی سیاست اس طریقے سے چل رہی تھی بڑا زبردہ سسٹم جلگا ہوا تھا اچھا انہوں نے پہلے یہ دوسروں کے پیسے سے بنانے ہی شروع کیے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ دوسرے سب بنواتے ہیں تو ہم خود کیوں نہ بنائیں تو الحمدللہ انہوں نے دونوں پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے عربوں روپے نہیں عربوں ڈالر بنا لیے اور وہ خود بھی عرب پتی ہو گئے ساتھ ان کے انویسٹرز بھی عرب پتی ہو گئے عمران خان نے جس طریقے سے شوقت خانم بنایا کہ جب بہت زیادہ امیر لوگ پیسہ نہیں دے رہے تھے تو وہ گیا سکولوں کے اندر گیا وہاں ایک عام پاکستانی کے پاس گیا اور وہاں سے پیسہ اکھٹا کیا اور شوقت خانم بن گیا اسی طریقے سے تحریک انصاف کی جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہ ایک عام پاکستانی کے ذریعے کی جا رہی ہے اور پوری کوشش کی پہلے وہ ممنوع فنڈنگ کیس کے ذریعے وہاں پر بغیر کسی قانونی جواز کے ہوتے ہوئے کل ان سے آئی کورٹ میں بھی پوچھا جد صاحب نے کہ آپ کے پاس ایف آئی اے کے پاس اختیار پونس ہے کہ آپ پلٹیکل پارٹی آرڈر کے تیج جو ہے کاربائی کرتے پھر رہے ڈیڑھ سو نوٹس ادھر بھیج دیئے ہیں نوٹس کیا بھیجا جا رہا ہے اچھا آپ نے ساؤنڈ سسٹم دیا تھا تحریک انصاف کو آئیں ذرا ایف آئی اے میں آپ جواب دیں اچھا آپ جو ہے آپ نے ریسرچ کی تھی تحریک انصاف کے لیے آئیں ذرا دفتر کے اندر ہمیں جواب دیں مقصد صرف ہے حراسہ کرنا خوف صدا کر دینا لوگوں کو کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کام کرنے کوئی نہ تیار ہو کیونکہ پھر میں وہی بولوں گا کیونکہ طاقت عمران خان جو لے رہا ہے وہ اللہ کے اوپر یقین ہے اور پاکستان کی عوام کے اوپر وہ سیاست کر رہا ہے تو عوام کو کس طریقے سے دھرائے جائے خوف زدہ کیا جائے دور کیا جائے اسی کا پہلو جو ہے وہ فنڈریزنگ کے اوپر بھی ہے نامنظور.com جو ہے وہ بنائی گئی ویب سائٹ آج سے چند ماہ پہلے جس وقت یہ نو کانفیڈنس موشن آئی ادم اعتماد کی تحریک آئی اور اس کے بعد پاکستانیوں نے اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور ایک پوری تحریک چلنی شروع ہوئی تو اسی کا وہ ایک نعرہ بن گیا نامنظور غلامی نامنظور کی پوری آواز سارے پاکستان میں پھیل گئی اور اسی کے بنیاد کے اوپر وہ نامنظور.com سے وہاں پہ عام پاکستانی جو دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستان کے اندر سے لوگ اس میں پیسہ نہیں ڈال سکتے باہر کے لوگ جو سارے پاکستانی جو دنیا میں پھیلے ہوئے وہ وہاں پہ پیسہ جمع کراتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اندر پوری اس کی ریپورٹنگ ہوگی اس کی آڈیٹوری ہے سارے پیسے کی اس کو یہ کہہ رہے ہیں غیر قانونی غیر قانونی نہیں ہے یہ یہ غیر قانونی نہیں ہے یہ ان کے سیاسی موت نظر آ رہی ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر عام آدمی پاکستانی وہ عمران خان کو پیسہ دے کے یہ جو پوری تحریک چل رہی ہے اس کو تحریک کو چلائے گا تو پھر انہوں نے جو چند چند طاقتور طبقے کے لوگوں نے پاکستان کو شکنجے میں جکڑاوا ہے پھر یہ کدھر جائیں گے اصل خوف اس بات کا ہے ان کو قانون کے اندر تو ہم ظاہر ہے اس کو چیلنج کری رہے ہیں کورٹ کے اندر جیسے میں نے کہا ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ آلڈی ایف آئی اے کی تحقیق کا ڈالاوہ ہے یہ ایک نیا آگیا ہے نامنظور والا یہ بھی چلے جائیں گے اس کے اوپر آخر میں میں صرف ایک چیز عورت کہنا چاہوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو سپریم کورٹ نے دو ہزار سترہ میں کہا تھا کہ آپ نے تمام پارٹیوں کو بلا تفریق ان کی تحقیقات کرنی ہے فنڈنگ کی تو تحریک انصاف کو تو آپ کر رہے ہیں آپ نے باقی سب کی بھی کرنی ہے جہاں پہ چند مہینے پہلے ہائی کورٹ کا یہ آرڈر آئے وہا ہے ابھی تک قوم انتظار کر رہی ہے الیکشن کمیشن کہ آپ جو ہے یہ کب تحقیقات مکمل کریں گے دوسری سیاسی پارٹیوں کی کب آپ سوال پوچھیں گے ان ساری پارٹیوں سے جو میں پہلے پریس کانفرنس میں بڑی تفصیل بتا چکا ہوں چھتیس کروڑ روپے آگے جی پتہ نہیں چل رہا کدھر سے آگے کوئی ڈال گیا جی اللہ کا بندہ جو ہے چھتیس کروڑ پہ ڈال گیا یہ یہ سوال جو ہے نا اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا آپ کے خیال میں اگر عمران خان کو اسد عمر کو فواد چودری کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس بیج کے آپ یہ سوال پوچھنا ہم سے بند کروا دیں گے وہ ہم نے بند نہیں کرنا اور آپ کے سوال جواب کا انتظار رہے گا اور انشاءاللہ تلہ آئی کورٹ کی بھی اس کے اوپر جلد فیصلہ کرے گا بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا جی کوئی اگر سوال ہو اچھا سدوبر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے آدمی کی ایکسٹینشن کے حوالے پر دوپار کی جئی ہے اس پر اس کا مطلب نکالا جا رہا ہے اس کی پروڑی سے بداہت کر دیں دوسرے یہ بھی بتا دیں کہ کیا اداروں کے ساتھ ہیگن صاحب کے معاملات میں اچھا جی امران خان صاحب نے جو اس دن کہا وہ بڑے ہی سادہ سی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے جلد الیکشن جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے پاکستان کے لیے اور اس الیکشن کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے اور یہ صرف عمران خان کا نہیں میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی جو اس وقت پاکستان کی صورتحال خصوصی طور پر پاکستان کی معیشت کی صورتحال کو سمجھتا ہے اس کو پتہ ہوگا کہ شاید پاکستان اس وقت خطرناک ترین صورتحال کا سامنا کر رہا ہے جہاں آئی ایم ایف کا معیدہ ہونے کے باوجود روزانہ کی روزانہ کی بنیاد پر روپیہ جو ہے وہ کمزوری دکھا رہا ہے اور گرتا چلا جا رہا ہے اور اس سے مہنگائی کا جو پہلے طوفان آئے وہاں اس میں مزید قرابی ہونے جا رہی ہے بہت ہی انتہائی خطرناک صورتحال ہے اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی اور انہوں نے یہ کہ کیونکہ یہ جلد الیکشن ہونے اس لیے اس الیکشن کے بعد آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے جو بھی عوام سے زیادہ مینڈٹ لے کے آئے اور ایک ایسی حکومت جس کی لیجٹمیسی کوئی نہیں ہے جس کو پاکستان کے عوام مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اقتدار میں کسی قانونی طریقے سے یا کسی اخلاقی جواز کے ساتھ آئیں ان کو نہیں کرنی چاہیے اور اگر اس کا مطلب ہے مولانا اس لیے وہ بیان دے رہے ہیں کیونکہ مولانا کو پتا ہے کہ خود تو وہ دونوں الیکشن اپنے ہار چکے تھے علی امین گنڈاپور اور یاکوش شیخ دونوں نے ان کو شکاست دی تھی بیٹا ان کا اسیمبلی کے اندر پہنچ گیا ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر بیٹے نے بھی بچنا تو ظاہر ہے مولانا کی خواہش تو یہ ہوگی کہ جتنا الیکشن سے بھاگا جا سا کہ اتنا بھاگا جائے لیکن مولانا اکیلے نہیں ہے اس کے اندر اس وقت تو پوری پی ڈی ایم جو ہے الیکشن سے بھاگ رہی ہے کراچی کی مقامی حکومت کا الیکشن آتا ہے تو الیکشن کمیشن اس سے بھاگ جاتا ہے کہ جی بارشیہ ہو گئی پھر اس کے بعد نو حلقوں کا الیکشن ہونے جا رہا ہوتا ہے اور زمنی انتخابات صوبائی کے ہو رہے ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو سلاب نظر آ جاتا ہے ان ظلوں میں جہاں پورے ظلے کے اندر کوئی پانی کا کترہ نہیں کہ اس سلاب کا کئی نظر آیا وہاں پہ بھی سلاب نظر آ جاتا ہے تو اس وقت پورے کا پورا یہ جو نظام ہے یہ امپورٹن نظام بھاگ رہا ہے الیکشن سے نہیں وہ تو چیرمن صاحب تاریخ کا خود اعلان کریں گا انہوں نے کہا میں سبتمبر میں اعلان کر دوں گا وہ کس دن کرتے ہیں کس دن کی تاریخ دیتے ہیں وہ چیرمن صاحب خود ہی کریں گے لیکن پنجاب میں آن سنا ہم نے بھی یہ کہ کوشش وشش دوبارہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ بڑی جب آپ مشکل کے اندر چلے جاتے ہیں اور صرف مشکل میں نہیں ہوتے جس کو آپ یہ کہیں کہ آپ بلکل ہی بہنٹر جاتے ہیں تو پھر آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہونا شروع کس دن سے ہوا تھا یہ اس دن سے شروع ہوا جس دن پاکستان کی قوم نے وہ مناظر دیکھے کہ سندھ ہاؤس کے اندر بولی لگ رہی ہے اور ضمیروں کی منڈی کھلی ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی سیاست تباہ و پرباد ہو گئی ہے اب یہ چاہتے ہیں پجام میں دوبارہ وہی تجربہ کریں حالانکہ اب تو سکسٹری تھری اے کا قانون بھی آ چکا ہے جو سیاست دان ہے اس میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو عمران خان کے ساتھ نظریاتی طور پر کھڑے ہوئے ہیں جو کوئی دو چار نہیں بھی ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی موت ہے اس وقت عمران خان کے خلاف جانا ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے لیکن آخواہج ضرور ہے ان کی ارسل صاحب یہ بتائیں جب پہلے سوانس میں بات چاہتے ہیں عمران نے پچھلے سوانس میں بات چاہتے ہیں کہ ان سے اگردتی کا کون بیٹھیں ہیں مجھے اگردتی سے دنوں نے بٹھایا ہے آج چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا اگر بہت اہمہ جنسی ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس امتحان سے گزر چکے ہیں یہ ساڑھے تین سال ہمیں یہی بولتے ہیں نا کہ سیلیکٹڈ ہیں اور یہ تو ہم نہیں یہ تو پی ڈی ایم کہتی تھی روزانہ کی بنیاد پہ کہتی تھی ساڑھے تین سال کہتے رہے الیکشن جالی تھا سیلیکٹڈ تھے سترہ جولائی کو کوئی کوئی رہ تو نہیں یا کہ کسی کو کوئی شک ہو کے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی تھی سترہ جولائی کو پنجاب کے اندر جو الیکشن کے ریزلٹ آئے ہیں جو اس کے بعد انہیں دو سو پنتالیس میں کراچی کے اندر نتیجہ ہے جس طریقے سے الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں اس سے کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کو کسی خلائی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے اس کو صرف عوام کی طاقت کے اوپر وہ سیاست پہلے بھی کرتا تھا اور آج بھی کر رہا ہے تو عمران خان کا تو جہاں تک یہ تعلق ہے یہ داروں مدار سو فیصد جو ہے وہ عوام کے اوپر ہے جہاں تک آپ نے بات کی وہ فرد وائد کی بات نہیں کرے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا ہونا جو ضروری ہے وہ یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو ایک پاکستان کی چاہے آپ کو اچھا لگے نہ اچھا لگے بٹ پاکستان کی ایک اہم ترین اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اہم ترین اپوائنٹمنٹ ایک ایسے حکومت کو نہیں کرنی چاہیے جو کہ ایک سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت ملک کے اوپر مسلط کی گئی ہو جس کو پوری قوم مسترد کر گئی ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے جو عبام سے منڈٹ لے کر رہے ہیں آپ کی دیت تو نہیں ہو بھی کیونکہ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ عدالت اگر جو بھی فیصلہ دلے گی وہ انہیں قبول ہوگا اور اب امران خان صاحب نے کہتے ہیں کہ جو جی بھوائنٹسٹاپ ہے وہ پرنٹیویم کر دیتے ہیں اور آپ کی قبیدہ کے بھوائنٹی وزید نے کامور فروغ نسیم نے یہ کہا ہے کہ دو ساتھ تک ان کو آئی طور پر ایکسنگشن بھی جاتے ہیں فروغ نسیم کے تو اس ٹاپک کے اوپر بڑے واضح خیالات ہیں وہ پرانے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرے گی عدالت کو ان کو منظور ہوگا مجھے بتائیں عدالت کا کون سا فیصلہ آج تک عمران خان نے نہیں مانا عمران خان تو نواز شریف نہیں ہے کہ جس میں فیصلے کا خطرہ ہو تو جتھے جو ہیں پنجابہ اس میں تیار کر کے سپریم کورٹ پر حملہ کرا دیا جائے عمران خان وہ تو نہیں ہے کہ جو چیف جسٹس کابو نہیں آ رہا ہو تو کوئیٹا بینچ کے اندر بغاوت کرا کے چیف جسٹس بدل دیا جائے عمران خان وہ تو نہیں ہے کہ جہاں چیف آرمی سٹاف آپ کے کابو نہ آ رہا ہو تو ایک کو جو ہے وہ بی ایم ڈبلو بیچ کے اس کو خریدنے کی کوشش کی جائے پھر دوسرا ہوا میں مولک ہو تو پیچھے جو ہے وہ اس کو فارغ کر دیا جائے عمران خان تو اداروں کا اعترام کرنے والے قانون کا اعترام کرنے والے انسان ہے جس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ایک منتخب وزیراعظم بیٹھا پوری کیس لاو ہسٹری پاکستان کی یہ کہتی تھی کہ عدالتوں نے اسیمبلی کے اندر فیصلوں کو سپیکر کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا ہے اس کے باوجود جس دن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی ہم نے تو سپریم سپیکر کے فیصلے کے خلاف جانا ہے اور ہم نے فیصلہ دے کہ عمران خان کو گھر بیج دینا ہے تو عمران خان نے ڈائری اٹھائی پین اٹھائی صرف سوال یہ پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا اور وہ گھر چلا گیا تھا وہ تو ہمیشہ سے کہا اس میں کوئی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کی ساری سیاست ہی قانون کی حکمرانی کیلئے ایک ایک کر لے پرائمیس راپس کو آپ کو نہیں ملکوٹ کیا تو ایک چیار آتی ہے کہ جو رہاں پہ کر لی ہے کہ ان کا سواب کی دیکھٹار آج پرائمیس راپس پہ شباشیزہ بیٹھے میں ایک چیار ہے کیوں آپ لوگوں کی اٹھیار کو چینل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک صاف شفاف آزادانہ الیکشن کراتے ہیں اور اس الیکشن کے اندر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ شباز شریف کو وزیراعظم منتخب کرتے ہیں میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ نہ تحریکن صاحب کو کوئی اتراز ہوگا نہ عمران خان کو کوئی اتراز ہوگا کہ وہ جو مرضی فیصلے کر دیں لیکن ایک شخص وزیراعظم کی کرسی پہ وہ بیٹھا ہوا ہو جس کو آج تک نہ یہ سمجھ میں آئی ہو کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں مجھے کس نے بٹھا دیا ہے اور مجھے کتنے دن تک بٹھا دیا ہے تو معذرت کے ساتھ قوم کی مستقبل کے فیصلے ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے ہاں عوام کے بورٹ سے منتخب ہو کے آئے تو ضرور بیسک فیصلے کریں تینکیو اچھا اس کا میں تھوڑا سا تفصیل میں جواب دے دوں دیکھیں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ملک کی حالات کیا ہیں اور کس چیز پر بات چیت ہونی چاہیے اور کس چیز پر بات چیت ہونا جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی معیشت جو ہے وہ اچانک سے معاشی وجوہات کی وجہ سے اتنی سخت تکلیب پریشانی اور مشکل کے اندر نہیں آگئی آپ نے عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے سیاسی غیر استعقام پیدا ہوا اور اس سیاسی انتشار کی وجہ سے آپ کی معیشت جو ہے اس وقت تتر بتر ہو گئی ہے اور اس وقت گھٹنوں کے بالا آپ کو نظر آ رہی ہے میں چار مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں یہ مفتہ اسماعیل کا مسئلہ نہیں ہے بھائی میرے سمجھ نہیں کوشش کرو جو سیاسی اس وقت عدم استعقام ہے پوری قوم ایک طرف کھڑی ہوئی ہے حکومت جو ہے وہ چمٹی ہوئی ہے کرسی سے دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے کوئی دنیا کا ایکسپرٹ لے کے آجو کوئی نوبل پرائز وینر لے کے آجو وہ معیشت ٹھیک نہیں کر سکتا میرے بھائی کب بند کمرے کے اندر بیٹھ کے میٹنگیں کرنے سے یہ معیشت ٹھیک نہیں ہونے والی تو معیشت بھی اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو معیشت کی فکر ہے تو آپ کو جو بنیاد ہے اس کی یعنی سیاسی عدم استعقام اس کو ختم کرنا ہوگا اس کے لیے الیکشن کے علاوہ اور حل کوئی نہیں ہے اس بات کے لیے بلکل ہم بات کرنے کے تیار ہیں میں ہزاروں دفعہ کہہ چکہ ہوں اس دن خان صاحب نے بھی اپنے انٹرویو کے اندر کہہ دیا کہ الیکشن